نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اومکشہ پاکستان میں عمران پر لٹکی ہوئی ہے تلوار وپاکشی دل ایک جھٹ ہو کر مانگ رہے ہیں ایک سر میں عمران خان کا استیفہ کیا کریں گے عمران کیا وہ دیں گے استیفہ یا پھر اوشواس مت کا کریں گے سامنا کیونکہ نمبرز آنکڑے یہ ساپ اشارہ کرے ہیں کہ گر جائے گی عمران خان کی سرکار آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنی اے رپورٹ پھر کریں گے چرچہ کی شروع سرکار بچانے کے دعو میں لگے ہوئے عمران خان آخری وقت پر کیا سوچ رہے ہیں ان سب پر چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان پاکستان سے بھی جڑ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ بشمبر دیال صاحب جیفنس ایکسپرٹ کی طور پر ہندوستان سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مونا عالم برش پترکار جڑ رہی ہیں پاکستان سے قمر چیما برش پولٹیکل آنلسٹ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور امزد عیوب مرزا صاحب آثر ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویس سے وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میں مونا آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں دو تین بڑی باتیں جس کے بعد میرا سوال آئے گا عمران خان کی آئیس آئی چیف اور سینہ پرمک باجوا سے ملاقات ہوتی ہے وہ جو سمبودھن کرنے والے تھے پاکستان کے نام اس کو کینسل کر دیتے ہیں دوسری طرف فواد چودری اس بیٹا کے بعد باہر آتے کہتے ہیں ہم تو سینہ چیف کا سمبان کرتے ہیں تیسری طرف وپخش کہہ رہا ہے استیفہ دو عمران کیا عمران کے بچنے کی کوئی صورت ہے کیا یہ سمبان جنک نہیں ہوگا کہ وہ خود سامنے آ کر استیفہ دے دیں آپ کیا بتائیں گے مونہ تینکیو انجلا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی جو پولٹیکل کریئر ابھی تک رہا ہے اور ہم نے ان کو دیکھا ہے اور خاص طور پر ان کے اگر فرگٹنگ کریئر کو بھی ساتھ نہیں ہم دیکھے تو ان کی یہ نیچر نہیں ہے یہ ان کی کیریکٹرسٹک کے خلاف ہے کہ وہ جب یہ سمجھیں کہ ان کو بہت پروبلمز ہیں اور وہ ہر طرف سے پروبلمز میں گھرے رہے ہیں تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں یہ ان کی بیسک نیچر کے خلاف ہے تو ایسا کریں گے بھی نہیں اور ان کی بیسک نیچر چاہے ہم جو بھی کہیں لیکن ان کے ووٹر کو اور ان کے پانس کو یہ ہی اچھی لگتی ہے تو ایساک اگر اس وقت تو ان کو سب ضرورت ہے پولٹیکل بیس کی اور پولٹیکل سپرنٹ کی اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھنے کی اگر وہ انہوں نے انٹیکٹ رکھنا ہے تو ایساک ایساکہ ہو Deutschland اوٹر کن اور انکتیا ہے لیکن جہاں تک نمبر کا تعلق ہے تو نمبر میں تو دل کوئی کلیر ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور جو ایک لیٹر کی بات وہ کر رہے تھے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی اب کہت گیا ہے کہ وہ لیٹر کو بلکل ریل نہ کریں کیونکہ ہونسٹی سپیکنگ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ لیٹر کیا ہے اور وہ ابھی میں کسی کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے لیکن یہ نسی کی نیچنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے جو ہماری پارڈیمنٹ کی ایک بانڈی ہے اور وہاں پر یہ پلان ہے کہ وہ وہاں پر ساری ملٹری لیٹر شد بھی ہو اور سیویلین بھی جو لیٹر سے پھر وہ ہو اپوزیسن بھی لوگ ہو ان کے سامنے اس لیٹر کو ریویل کریں تو ریویل کریں گے تو پتا چلے گا لیکن ابھی کیونکہ وہ ریویل نہیں ہے تو فارے لوگ ایک طرح سے در میں ہے کہ وہ ایک بہت بڑا فیسن مار کے وہ کچھ اپوزیسن تو کلیل کریں اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ کچھ نکل آیا تو پھر یہ بہت ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے قمر چیما یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے کچھ پترکاروں کو چٹی دکھائی ہے اور اس چٹی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف عمران خان کے خلاف اب وشواس پرستاو ہر حال میں پاس ہونا چاہیے عمران خان کا پاکستان کے لیے ہونا مشکلے پیدا کرے گا جو روس دورہ عمران خان نے کیا تھا اس سے چنتہ ظاہر کی ہے اس ودیشی طاقت نے کیا امریکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں عمران خان جی لگتا تو یہی ہے موسٹ پراببلی اور کیونکہ امریکہ میں جو پاکستان کے سابق سفیر تھے اسج مجید خان جو اس وقت برسلز میں پاکستان کے سفیر ہیں ابھی پچھلے دن ہوئی چوبیس مارچ کو ہی وہ اپنا ہودا یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے اور اتفاق سے میری تئیس مارچ کو ان سے ملاقات بھی ہوئی واشنگٹن میں تو کویسن یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ایک میمو کو جو ایک اوبزرویشن امبیسیڈر صاحب نے شیئر کی اس کو شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک کونسپیریسی ہے ان کے خلاب لیکن آج ہی اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو منع کیا ہے کہ وہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو شیئر نہیں کریں گے اور اس لیٹر کا جسٹ یعنی کہ کرکس تھوڑا سا شیئر کیا گیا ہے لیکن کوئسن یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے کیا وہ اس خط کو سیریس لے رہے ہیں کیا وہ سمجھ رہے ہیں واقعی یہ پاکستان کی جو انٹرنل معاملات ہیں ان میں انوالمنٹ ہے اگر یہ انوالمنٹ ہے تو کیا پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے گا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کا ان کیامرا سیشن بلائیں گے ان کیامرا سیشن میں اس کو رکھا جائے گا دوبتے وقت کیا یہ تنکہ بنا رہے ہیں وہ تاکہ وہ لوگوں کی سمویدنائی جیت پائیں دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ عمران خان نے بیسکلی یہ کریسیس کریئٹ کیا ہے تاکہ ان کا جو ایکزیٹ ہے اس کو ایک کانسپیریسی سمجھا جائے اور وہ جو بھی ان کے فیلیر سے ان کے جو پولیٹیکل فیلیر سے جو گورننٹ فیلیر تھا اکنومک فیلیر تھا اس سے وہ اپنا آپ کو بچا سکیں کہ دیکھیں میں تو کام کرنا چاہ رہا تھا مجھے دنیا نے امریکہ نے یا مغرب نے اور پاکستانیوں نے اندر سے ملے ہوئے ہیں یہ سالسی لوگ انہوں نے مجھے نکال دیا تو وہ اپنی ایک لارج پاپولیشن جو کہ میڈیوکر ہے اتنی پڑی لکھی نہیں ہے جو نیشنلسٹ ہے وطن سے محبت کرتی ہے اور پڑے لکھے لوگ بھی انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شروع میں پاکستانی سیاستدانوں نے شروع سے ایک اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ دیکھیں جی امریکہ پاکستان میں سازش کر گیا یہ ماضی میں چیزیں حقیقت بھی رہی ہیں اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے یہاں پہ رجیم چینج کروائے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ امران خان کا روس کا دورہ رجیم چینج کی وجہ ہے یہ تو ممکن نہیں نظر آتا یا سی پیک کی وجہ سے رجیم چینج ہو رہا ہے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی لیکن امران خان صاحب کی یہ جو تھیری ہے کونسپیریسی تھیری یہ ان کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل دور ہے